ڈراما سیریل نور جہاں مہا اس بار سفیر کے پیچھے پڑ چکی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے دوسری جانی نور بانو بھی اس بار مراد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو ہی چکی ہے نور جہاں نے اس کے دل میں نفرت پیدا کر ہی دی اس کے باپ کے لیے آنوالی کسکم کمل کہانے میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے انہیں جو بہت زیادہ احساس کر رہا ہے اس بار سفرینہ کا کہ وہ ماں بننے والی ہے گھر میں اسے کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا یہاں پر اس کا برپور خیال رکھا جا رہا ہے جیسے ہی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سفرینہ تمہیں کسی قسم کا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں کچھ بھی ہو گیا یہاں پر سفرینہ اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھتی ہو اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ یہاں پر آج کل ہنید اس کا بہت زیادہ احساس کر رہا ہے ادھر ہریالی بوہ جو خوش ہی رہنے کا کہہ رہی ہے یہاں پر اسے کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ہنے تمہارا خیال اکنے لگا ہے وہ تمہاری احساس جیسے تمہارا کتنا زیادہ خیال ہیں گھر میں دیکھو نا شہناز جیسی ملازمہ بھی را کر رکھتی ہیں یہ تمہارے لیے ہی کر رہے ہیں یہاں تک کہ گھر کا ناشتہ بھی آج کل نور اپا ہی تیار کر رہی ہیں ہریالی بوہ کہتی ہے کہ تم کتنے نصیبوں والی ہو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے سفرینہ کو پریشانی تو ہے ہی کیونکہ نور اپا بلکل بھی نہیں چاہتی کہ اس گھر میں بیٹی کی پتائش ہو وہ تو ایک بیٹا ہی چاہتی ہے اگر گھر میں بیٹا نہ ہوا تو سفرینہ کی خیر نہیں یہاں پر ہریالی بوہ کو کہتی ہے کہ مجھے تو صرف وہ صرف ایک ہی ڈر ہے میں یہی سوچتی ہوں اور پریشان ہوتی ہوں اگر بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا وہ دہر گھر میں کھانے کی ٹیبل اچھے طریقے سے سجاہ ہی دیتی ہے نور امہ یہاں پر مراد آ کر اپنی ماں کے ساتھ سلام کرتا اور سارا کی ساری سٹوری بھی بتا دیتا ہے کہ میری ملاقات نور بانوں کے ساتھ ہوئی تھی یہاں پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ٹیبل کی اوپر یہاں پر سب ہی گھر والے بیٹھ ہی جاتے ہیں ہنیت کہتا ہے کہ اپنے پوتے کے لیے کون کون سے اصول توڑیں گے امی جانا ہو ارے اصول تو فائدہ کیلئے ہوتے ہیں نا تو پوتے تھے وڈا فائدہ کون سا ہو سکتا ہے یہی بات سننے کے بعد یہاں پر ہنیت تکوشی کے ساتھ باتیں سنی رہا ہوتا ہے لیکن اسے بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا ہنیت جسے بیٹی ہونے کا بلکل بھی نہ تو کسی قسم کا کوئی دکھ ہوگا نہ ہی کچھ اس بار وہ اپنی ماں کے سامنے بھی اکھٹ کر بول ہی پڑے گا ادھر گھر میں ملاقات کرنے کے لئے اس بار نور بانو پہنچ گئی مراد کے پاس مراد پول کے پاس بیٹھا ہوتا یہاں پر جیسے ہی نور بانو کو دیکھتا ہے تو کبک کر رہ جاتا ہے کہ آخر شکر ہے اللہ کا کہ ملاقات کرنے تو یہاں پر پہنچ گئے جب اس نے محبت کا اظہار کر دیا تو یہاں پر نور بانو کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی جاتا ہے کہ نور بانو راضی ہوئی چکی ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے یہاں پر وہ آ کر بہانہ لگانے کی کوشش کرتے میں تو ویسے آئی تھی لیکن مراد اسے پہچان چکا ہوتا کہتا ہے کہ تمہیں بہانے بنانے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے صاف صاف کہو کہ مجھ سے ملنے آئی تھی ہاں مشکل ہوتا ہے صاف صاف کہنا اسی لئے میں چھپا رہی تھی ادھر ماہ بھی اس بار صفیر کے سامنے زید ہی کر بیٹھی ہوئی ہے کہتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو اسی میں تمہاری بہتری ہے یہاں پر وہ اسے محبت کا احساس دلانے کی بھی کوشش کرتا ہے صفیر کہتا ہے کہ ہمارے اس رشتے کا نام محبت ہے محبت کے رشتے کو دنیا نہیں مانتے مجھے تمہارا نام چاہئے تم اسے نکاح کر رہے ہو یا نہیں ماں میں مان لیتا ہوں نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں یہاں پر وہ چلا پڑتی کہتی ہے کہ ہاں یا نہ دوسری جانب سنبل کو بھی اس بات کا اندازہ ہونے ہی والا ہے کہ یہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی محبوبہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوا ہے ادھر رہنے والے وقت میں سفرینہ جس کی زندگی میں طوفان برپا ہونے والا ہے نور جہاں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس گھر میں بٹیا پیدا ہو ادھر بچے کے لئے شاپنگ کرنے کے لئے جیسے ہی بزار جاتی ہے تو گھر میں پہنکتے ہیں تو یہاں پر آکار اپنے بیٹے ہونیت کو کہتی ہے کہ میں اپنے اس بچے کے لئے جو تمہارا اس دنیا میں آنے والا ہے اس کے لئے شاپنگ کرنے گئی تھی لیکن جب بیٹی کے پیدایش ہوگی تو اس کے بعد اس پر نوچہان کا دل ٹوٹنے ہی والا ہے نور جہاں اپنے بچوں کی تو دشمن ہے ہی کیونکہ ان کی بیویوں کے اوپر جس طرح سے ظلم کرتی ہے کون ہے اسی مانگ کے جو اپنے بچوں کی نسل کو آگے نہ پڑھنے تھے گھر میں آئے نور بانو کے بابا کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتی ہے اس نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے بتتمیزی کیا تپڑ مارا ہے مرادشاہ اس بار نور کے بابا کو گریبان سے پکڑی لیتا ہے یہی بات نور بانو سے بلکل ببرداشت نہیں ہوتی کہ نور جہاں کے بیٹے اس کے بابا کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اس کے سامنے اس کو اور اس کے بابا کی عزت کو ہچھالا گیا نور بانو کو مراد بار بار منانے کی بھی کوشش کرے گا ہر بار دشمن نور جہاں ان کی خوشیوں کو نظر لگا کر ہی بیٹھے گی اکیلی بیٹھ کر رو رہے ہوگی کہ اس کا شوہر مرادشاہ اس کے پاس آ کر اس کو منانے کی بھی کوشش کرے گا مراد شاہی اس بار صاف صاف نور بانو کو کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے نور ماما سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے میں تمہاری بھی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں بیٹوں کے اوپر تو ایسے ماں نے جیسے جادو ہی کر دیا ہے ان کی خوشیوں کو تو دیکھتی نہیں ہے اپنی شوہر کو تو اس دنیا سے بیج چکی ہے لیکن ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑھی ہوئی ہے اور گریب خاندان کی بیٹی کے اوپر ظلم گھر کی ملازمہ بنا رکھا اور دوسرے ملازم ورکر کی بیٹی اسے بھی بالکل بھی اچھے حقوق نہ دیا گئے نور جہان کو جب اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ سفرینہ پریگنٹ ہو جگی ہے اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے نور جہان ہنیت کو اپنے پانس بلاتی ہے اور ترہ ترہ کی کہانیاں اسے سنانا شروع کر دیتی ہے گھر میں ترہ ترہ کا جب محول پیدا ہوگا بیٹوں کو بھی تو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ نہ کہ اس کی ماں بھی جھوٹی ہے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے پانس بلاتی ہے اور اپنے قدموں میں بٹھا کر اسے کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے بہت طاقتور بات چھتا انہ پرس مگرور خوبصورت انچے لمبے قد کا مالی لیکن اس کے محل کے دروازے ایسے تھے کہ اس سے ذرا جھک کر داخل ہونا پڑتا تھا وزیر نے مزدور بلائے اس نے کہا کہ میرے دروازے انچے کر دو اتنے انچے کہ میں جتنی بار بھی اندر داخل ہوں میں سر اٹھا کر اندر داخل ہوں ابھی وہ حکم کی تعمیل کرنے ہی والے ہی تے دائی آتی ہے خبر دیتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی باتچا کا سارا گرور جاہ کی طرح سے بیٹھ جاتا ہے وزیر سے کہتا ہے کہ مزدوروں سے کہو کہ دروازے نیچے کر دیں اتنے کہ مجھے اور جھک کر اندر چاکھل ہونا پڑے کیونکہ اب میں بیٹی کا باپ بن چکا ہوں اور دیکھو نا میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے سار اٹھا کر چلتی ہوں کسی کی حمد نہیں یا کہ میری کسی بھی بات کی نفی کر سکے سبھی بیٹوں کے سامنے اس بار نور جاہ کی حقیقت تو آنے ہی والی ہے جس طرح سے وہ سبھی گھر والوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے ان تینوں کی بیویوں کے اوپر بھی ظلم کر رہی ہے ایک نہ ایک دن ان کے سامنے بھی حقیقت آ کر ہی رہے گی ادھر جب گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے سفرینہ اپنی بیٹی کو پکڑ کر یہاں پر اس کا بڑا بیٹا بھی لے کر جیسے ہی اپنی ماں کے سامنے آتا ہے تو اس کی ماں اپنا مو دوسری طرف کر لیتی ہے اسے تو بیٹیوں سے نفرت ہے اوہ بیٹی کی پیدایش ہوئی ہے میں نے تو تمہیں کہا بھی تھا یہ بیٹی ہی پیدا کر سکتی ہے بیٹا تو پیدا کر ہی نہیں سکتی اپنے بیٹے کے گھر رحمت آنے کے بعد ذرا بھی خوش نہیں ہوتی یہاں پر ہنیت بھی بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ اما یہی بیٹیاں بڑے ہو کر میری ماں بھی تو ایک بیٹی ہی تھی مجھے خوشی ہے کہ میں انسیاہ کا باپ ہوں مجھے فقر ہے کہ وہ میری بیٹی تھی میرے دل کی تھنڈک ہے اس بار ہنیت اپنی ماں کے نفی کرتا ہوا زندگی گزارے گا جس کے بعد نور جہان کا سارا کا سارا گروڑ ٹوٹنے والا ہے شادی ہونے کے بعد کانے کی ٹیبل پر آ کر نور جہان کی جگہ پر نور بانو خوشی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تمہیں کیسے لگا کہ تم میری جگہ پر بیٹھ سکتے ہو میری اجازت کے بغیر وہ اٹھ جاتی ہے وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے نور بانو کے باپ کی علاقے میں بہت زیادہ عزت ہے اور نور جہان جیسی عورت کو ہر بندہ بری نظر سے دیکھتا تھا نور جہان سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہتے خاندان میں ہر بندہ نور بانو کے بابا کی عزت کرتا ہے آنے والے وقت میں اس کے بابا کبھی اس بار قتل کروانے ہی والی ہے جس کے بعد ساری کی ساری سلطنت باپ کی نور بانو کے ہاتھ میں آ جائے گی نور بانو کو تو پہلے بھی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں تھی جب سے وہ نور جہان کی گھر میں گئی اس نے تو اپنی زندگی برباد کر کے رکھ لی مراد شاہ بھی ایک نمبر کا بغیرت نکلا اینڈ میں آ کر ہی جب اسے سمجھ جائے گی تو تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی نور بانو جس کی علاقے میں عزت یہاں پر اسے ہار پہنائے جاتے ہیں سلطنت اسے مل جاتی ہے قدموں میں لوگ اس کے بڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ علاقے کے سارے کے سارے کام بھی وہی کروا رہی ہے اپنی قیمتی رائے کا احسانی چکم سیشن میں ضرور دیجئے گئے چینکو سبسکرائب پرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بھائے گا اپنے گھر لکھئے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ